اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم لوگ جو ہے آج کی جو پرابلم ہے وہ ہے آٹھو سینٹر پاور کلیپ تو ہم لوگ جو ہے اس پرابلم کو جو ہے سول کریں گے تو چلی ناظرین سٹارٹ کرتے ہیں لیکن یہاں جو ہے میں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنا مختصر ست عارف کروا دوں ناظرین میرا نام محمد انس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم ہمارا یوٹیوب چینل انسکیمپیوٹر اینڈ گرافکس اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل انسکیمپیوٹر اینڈ گرافکس کو یوٹیوب کے اوپر سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب کرنے کے فوراں بعد بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا کیونکہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ نوڈیفکیشن کے تروں ملتے رہے ہیں تو چلیے ناظرین یا مزید آپ لوگ کا ٹائم ویسٹ کے بغیر ہم لوگ ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ناظرین ہوتا گیا ہے جب نیو جو ہے کورلڈرہ کا یوزر جب اپنا کورلڈرہ یوز کرتا ہے وہ جو کسی بھی شیپ میں جو جو ہے وہ پاور کلپ کرنے کے یا کوشش کرتا ہے کسی بھی چیز کو تو وہ ڈریکٹلی جو ہے آٹومیٹیکلی بلکل اس شیپ کے سینٹر میں پاور کلپ ہو جاتی ہے تو جیسا کہ یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں یہ میں نے یہاں پر اپنا کورلڈرہ اوپن کیا ہے یہاں پر جو ہے میں کورلڈرہ نائن کا ورجن یوز کر رہا ہوں آپ لوگ جو ہے کورلڈرہ کا کوئی بھی ورجن ہمیں یوز کر سکتے ہیں سب میں جو ہے پروسیس بلکل سیم ہوگا جیسا کہ یہ میرے پاس ایک فوٹو ہے میں نے یہاں پر ایک ریکٹیانگولر ڈراؤ کی اور ڈراؤ کر لینے کے بعد میں اس میں یہاں سے جو ہے ییلو کولر میں فیل کر دیتا ہوں اب یہ جو فوٹو ہے میں جیسے ہی میں اس فوٹو کو اس میں پاور کلپ کروں گا سمپلی میں نے اس کو یہاں پر سیلیکٹ کیا ایفیکس میں گیا اور ایفیکس میں چلے جانے کے بعد یہاں تو ہے پاور کلپ میں پلیس میں کنٹرل کے ساتر میں میں گزیارہ میں پلیس میں 25 millions پلیس میں پورالککاہ کہ میں ادرا مزاز ہوتا ہے تو اس صورتحال سے کچھیں میں میں سیک کرنے کے لئے تو اس صورتحال سے بچنے کے لئے کا اسی فرمات کار کی کتر آنے والوں سے ناوئے سنups جان resultado آپ کنٹرل شکل ناوئے میں دوسیق ہے آدم میں چاہتا ہوں کہ یہاں میرے وقت چاہتا ہے کہ ہے گزیارہ دکتر یہاں پر جو ہے میں ایفیکٹ میں پاور کلپ میں چلا جا کے پلیس انسائیڈ کنٹینر کرتا ہوں تو یہ جو ہے میں پاور کلپ کرتا ہوں تو یہ بلکل سینٹر میں چلے گئی اب ہم لوگوں نے جو ہے اس پرابلم کو سلیوشن ہم لوگوں نے کس طرح سے دیکھنا ہے تو آپ لوگوں نے سمپلی اپنے کی بوڈ سے کنٹرول جے کا بٹن پریس کرنا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے آپشن کی جو ہے ایک نیو ونڈو اوپن ہو جائے گی یا اگر آپ لوگ یہاں سے نہیں آنا چاہتے تو آپ لوگوں نے سمپلی یہاں پر ٹولز کے منیو بار پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر سب سے پہلے والا آپ لوگوں کے پاس آپشن ہے یہاں پر جو ہے اس کی شورٹ کٹ کی لکھی ہوئی ہے کنٹرول جے اس پر آپ لوگوں نے سمپلی کلک کر دینا ہے تو بلکل سیم اسی جگہ پر آپ لوگ جو ہے بلکل پہنچ جائیں گے تو یہاں پر جو ہے ہمارے سامنے آپشن کی جو ہے ایک نیو ونڈو ایک نیو پاپ اپ جو ہے ہمارے پاس اوپن ہو گیا اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہاں آپ لوگوں کے پاس ورک سپیس ہے آپ لوگوں نے سمپلی ورک سپیس کو جو ہے یہاں سے اوپن کر لینا ہے اور کیونکہ یہ جو ہم لوگ جو ہے جس اپنی جو ہے تھیم کے اوپر ورک کرتے ہیں اس کو جو ہے ہم لوگ ورک سپیس کہتے ہیں تو ہم لوگوں نے سیمپلیس کو یہاں سے اوپن کر لیا اور اوپن کر لینے کے بعد یہاں پر ہم لوگوں نے ایڈٹ پر کلک کرنا ہے تو جیسے ہی ہم لوگ یہاں پر ایڈٹ پر کلک کریں گے تو ایڈٹ کے جو ہے سارے آپشن ہمارے سامنے آگے کی جانب جو ہے کھل گئے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ جو ہے غور کریں گے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے آٹو سینٹر نیو پاور کلپ کونٹینٹس یعنی اس کے اوپر جو ہے جب چیک مارک لگا ہوگا تو یہ جو ہے بالکل آٹومیٹیکلی جو ہے جو بھی چیز آپ لوگ پاور کلپ کریں گے وہ بالکل جو ہے کونٹینٹ کے بالکل سینٹر میں پاور کلپ ہو جائے گا تو اس پر سے آپ لوگوں نے اس کو جو ہے ٹک مارک اس پر سے ختم کر دینا ہے اس کو بالکل آپ لوگوں نے یہاں پر انچیک کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے سیمپلی اوکی کا بٹن پریس کر دینا ہے بس یہ ہمارا جو ہے اتنا سا ہمارے پاس جو ہے کام تھا تو اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر جو ہے بالکل اس کو پاور کلپ کر کے دیکھتے ہیں یہ ہماری جو فوٹو ہے اس کو میں نے سیمپلی سیلیکٹ کیا اور یہاں سے میں چلا گیا ایفیکٹس میں اور پاور کلپ میں جانے کے بعد میں نے یہاں سے سیمپلی پلیس انسائٹ کنٹینر کیا اور اس میں جو ہے میں نے پاور کلپ کر دیا تو جیسے ہی میں نے اس میں یہاں پر پاور کلپ کیا یہاں سے ہم لوگ جو ہے اس کا view جو ہے ہم لوگ wild frame چیک کر سکتے ہیں یہ جو ہے بلکل میری photos میں power clip ہے اور یہاں سے میں اس کو کرتا ہوں enhance تو یہ جو ہے photo بلکل اسی جگہ پر جس جگہ پر میں power clip کرنا چاہتا تھا بلکل اسی جگہ پر جو ہے photo ہماری power clip ہوئی ہے تو یہاں پر اگر ہم لوگ power clip کے اندر جا کے اس photo کو edit کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ simply effects پر click کریں گے اور power clip میں چلے آنے کے بعد یہاں پر جو ہے میرے پاس ایک option ہے edit content کا تو میں نے simply اس پر click کیا اور وہ لوگ جو ہے power clip کے اندر ہیں اب یہاں سے simply ہم لوگ جو ہے photo کو بڑا یا چھوٹا جتنا بھی کرنا چاہیں یعنی کہ اپنے power clip کے اندر والے content کو جو ہے ہم لوگ بالکل جو ہے edit content کر کے جو ہے اس کے size کو increase یا decrease یا position اس کی change کرنا چاہیں تو ہم لوگ change کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ power clip سے باہر رہنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ simply effects پر click کریں گے اور effects پر click کر لینے کے بعد وہی option ہے ہمارے پاس power clip کا اور یہاں ہے finish editing this level یعنی کہ ہم لوگ جو ہے اپنی power clip کی editing کو finish کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ simply finish editing this level پر click کریں گے تو ہم لوگ جو ہے power clip کے باہر آگے تو ہم لوگوں نے جو ہے آج کس ویڈیو میں سیکھا کہ ہم لوگ جو ہے جب power clip کی جو ہماری auto center power clip کے جو ہماری problem تھی وہ ہم لوگوں نے آج کس ویڈیو میں solve کی ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے ہم لوگ auto center power clip کی problem کو solve کر سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے ہم لوگ option میں جا کے اس problem کو solve کر سکتے ہیں تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو کے لئے صرف اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں